بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کریکٹر عمر اکمل پر تین سالہ پابندی لگا دی گئی ہے عمر اکمل کے خلاف کچھ عرصہ پہلے ایک سکینڈل سامنے آیا تھا کہ ان کو کچھ بکیوں نے جو ہے وہ ایکسیس کیا تھا یا ان کے کچھ سرگرمیاں جو تھی وہ مشکوک تھی پی ایس ایل فائیو سے پہلے کا یہ واقعہ ہے تو پی سی بی نے ان پر پابندی لگا دی جب نیشنل کرائیم ایجنسی برطانیہ نے جب ان کے خلاف کچھ شواہد ان کو پیش کیے کہ عمر اکمل جو ہے یہ سسپیکٹر سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو ان پر پابندی لگائی جائے تو عمر اکمل نے کافی اس پر شور مچایا تھا لیکن بہت سارے کرکٹ ایکسپرٹس کے مطابق یہ جو خبر تھی اس میں کافی حد تک سچائی ہے تو اب پی سی بی نے اس پر فیصلہ کرتے ہوئے تین سال کی پابندی آئید کی ہے جو کہ بیس فروری دو ہزار بیس سے اس کا اطلاق ہوگا عمر اکمل پر ہر طرح کی کرکٹ کھیلنے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے ان کا جو بھائی کامران اکمل ہیں پشاور ظلمی کی طرف سے وہ کھیلتے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میرے بھائی جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو پھر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا اس سے جو حق ملنا چاہیے تھا کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا وہ نہیں دیا گیا اب ہم لوگ ہر فورم پر جائیں گے تاکہ ہمیں انصاف مل سکے صفائی کا موقع مل سکے اس کے علاوہ ایک اہم خبر اور یہ ہے کہ سلیم ملک پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک پرانے پلئر اور کپتان ہے ان پر بھی کرپشن چارجز لگے تھے فکسنگ کے ایک سکینڈل آیا تھا جس کے بعد ان پر پابندی لگا دی گئی تھی اور ان پر کسی قسم بھی بھی کرکٹ کھیلنے پر پابندی آئید کر دی گئی تھی کافی دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس پابندی سے نکل سکیں یا پابندی سسپینڈ ہو سکے وہ ٹیم میں واپس آ سکیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا یہاں تک کہ ان کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا وہ ریٹائر ہو گئے اس کے بعد بھی وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان کو پی سی بی کی طرف سے اجازت مل جائے تاکہ وہ کرکٹ سے ملکہ جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھ سکیں ابھی کچھ دن پہلے ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے دوبارہ سے یہ آفر کی ہے کہ وہ پی سی بی اور آئی سی سی کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں کہ فکسنگ کے حوالے سے جو بھی معلومات چاہیے وہ ان کو فراہم کریں گے جو جو لوگ فکسنگ میں ملوث رہے ہیں جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں تو سلیم ملک کا کہنا ہے کہ میں اس بارے میں ساری معلومات فراہم کروں گا لیکن اس کے بدلے ان کے ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے ایک چھوٹا سا مطالبہ یہ ہے ان کا کہنا ہے کہ میں ایک کریکٹر ہوں میری روزی روٹی کریکٹنگ سے وابستہ ہے تو مجھے یہ اجازت دی جائے تاکہ میں کہیں کوئی اکیڈمی یا کسی قسم کی کوئی سرویسز دے کر اپنی روزی روٹی کما سکوں اس سے قبل دوہزار اٹھارہ میں بھی ان کو یہ اجازت مل گئی تھی پی سی بی کی طرف سے لیکن پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سے پی سی بی نے ان پر پبندی لگا دی تھی وہ جو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ آمیر سحیل جو ہیں وہ کئی مواقع پر جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جن کریکٹرز نے پاکستان کا نام بدنام کیا ملک کو بیچا خود کو بیچا اور کریکٹ بدنام کر کے پیسے کمائے ان کو ملک میں عالی عوضے دیے گئے جسٹس قیون کی جو رپورٹ تھی فکسنگ کے اوپر اس کے اوپر کاروائی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے جو باقی بعد میں آنے والے نوجوان کریکٹرز ہیں ان کے لئے اگزمپل سیٹ نہیں ہوئی محمد عامر کا نام آیا تھا عاصف کا نام آیا تھا سلمان بٹ کا نام آیا تھا ان پر پبندی لگی بعد میں محمد عامر کو دوبارہ کھیلنے دیا گیا تو اس پر بھی عامر سحیل نے کافی شور مچایا تھا کہ ایسے لوگوں کو سزا ایسی دی جانی چاہیے تاہیات ان پر پبندی لگنی چاہیے تاکہ نئے آنے والی جو نوجوان نسل ہیں جو نئے کریکٹرز ہیں ان کے لئے ایک اگزمپل سیٹ ہو تو عامر سحیل جو ہیں انہوں نے دوبارہ پی جو میر کے ساتھ ایک پروگرام کے اندر یہ مطالبہ کیا ہے کہ جسٹس قیوم کے جو ریپورٹ ہے اس پر کاروائی کی جائے انہوں نے نام لے کر وسیم اکرم کے خلاف یہ کہا ہے کہ وسیم اکرم نے ملک بیچا وسیم اکرم نے خود کو بیچا کرکٹ کو بدنام کیا پیسے کمائے فیکسنگ سے اور آج جو ہیں عمران خان ان کو جو وہ صدارتی اوارڈ دلوا رہے تھے اس کے علاوہ ان کو بہت ساری ذمہ داریاں ملتی ہیں اس کے علاوہ وہ کراچی کنگز کے لیے وہ کوچنگ کے فرائز انجام دے رہے تھے پھر اس کے علاوہ بولنگ کوچ کے طور پر وہ کئی زگہ پر فرائز انجام دے چکے ہیں تو وہ بار بار مطالبہ یہی کرتے رہے کہ جب تک ان لوگوں کے خلاف سخت ترین کاروائی نہیں ہوگی کرکٹ جو ہے وہ فیکسنگ اور کرپشن کی لانت سے پاک نہیں ہو سکتی اور کرکٹ ایک کھیل ہے جس کو ان لوگوں نے گندہ کر دیا یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کہ جہاں بھوک ہوتی ہے انہوں نے طاقت اور پیسہ نہیں دیکھا ہوتا جیسے ہی طاقت اور پیسہ دیکھتے ہیں تو یہ لوگ کرپشن کرنے لگتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کامران اکمل نے جو اعلان کیا ہے کہ ان کے بھائی کو فورم ملنا چاہیے یا وہ ہر فورم پر جائیں گے تو کسی فورم پر وہ جاتے ہیں تو کیا سامنے آتا ہے کہ عمر اکمل نے کوئی کرپشن یا کسی قسم کی کوئی فیکسنگ کی کوشش کی تھی یا کوئی ایسا کچھ معاملہ تھا بھی یا نہیں تھا تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے